ہم انسانوں کی زندگی میں زندگی کے بعد شاید سب سے اہم چیز ہے مگر یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی بھی اپنی تمام ترانائی اور خوبصورتی کے باوجود ایک ایسی پہیلی ہے جو اپنا جواب تلاش کرتے کرتے خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور کچھ یہی حال وقت کا ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ہے مگر یہ ہے کیا شاید کسی کو بھی نہیں پتا وقت ہمارے لیے کتنا اہم ہے ہم میں سے شاید کوئی بھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو نہیں گنتا مگر اکثر لوگ کسی نہ کسی قسم کی گھڑی اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں وقت گزرنے کا احساس دلاتی ہے مگر کوئی بھی گھڑی صرف ایک دن ہی ہمارا ساتھ دے سکتی ہے جیسے ہی دوسرا دن شروع ہوتا ہے گھڑی کے اوقات اور گھڑی کی اوقات دونوں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اب کیا کریں اب وقت کا حساب کیسے رکھیں گھبرائیے نہیں یہیں سے تو شروع ہوتا ہے کیلنڈر رات دن گردش میں ہیں سات آسمان مگر یہ رات دن گردش میں کس حساب سے ہیں یہ بات ہمیں کیلنڈر بتاتا ہے کیلنڈر کی مدد سے ہم اپنے گزرتے ہوئے دنوں کا حساب کتاب کرتے ہیں اس حساب کتاب کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں کا حساب کتاب بھی لگاتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ قل سے جز کی طرف آتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان نے پہلے کیلنڈر بنایا تھا اور بعد میں گھڑی کیلنڈر دراصل ایک ایسے نظام کو کہتے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے عام دنوں کو مذہبی، سماجی، ذرائی، تجارتی اور انتظامی مقاصد کے لیے منظم اور مرتب کرتے ہیں یوں تو انسان کے لیے ہمیشہ سے ہی دن رات کی مسلسل گردش، چاند کی تبدیل ہوتی ہوئی شکلیں اور نہایت باقاعدگی سے بدلتے ہوئے موسم، حیرت اور تجسس کا سبب بنے رہے مگر کیونکہ ہر انسانی تہذیب کا آغاز زراد سے ہوا اور زراد کا براہ راست تعلق موسموں کی تبدیلی سے تھا اس لیے یہ ایک قدرتی عمل تھا کہ وہ بدلتے ہوئے موسموں کا باقاعدہ حساب رکھے اور یہی بنیادی سبب بنا کلنڈر کے آغاز کا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ گھڑی کی بنیادی اکائی یعنی بیسک یونٹ ایک سیکنڈ ہوتا ہے اسی طرح کلنڈر کی بنیادی اکائی ایک دن ہوتا ہے دنیا میں رائج مختلف کلنڈرز میں دنوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے ہر کلنڈر میں دنوں کی تعداد اس بنیاد پر متین ہوتی ہے کہ وہ کلنڈر سورج کی گردش کو بنیاد بنا کر منظم کیا گیا ہے جیسا کہ موجودہ اسوی کلنڈر یا اس کلنڈر کی بنیاد چاند کی گردش پر ہے جیسا کہ موجودہ ہجری کلنڈر بعض کلنڈر ایک ہی وقت میں سورج اور چاند دونوں کی گردش کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں جیسے چینی اور ہندو کلنڈر دنیا کی ہر تہذیب میں ہمیں کلنڈر ضرور ملتا ہے بہار گرمی سردی اور خیزان موسموں کی اس باقاعدہ اور مسلسل گردش نے انسان کو کلنڈر بنانے میں نہ صرف آمادہ کیا بلکہ مدد بھی کی موسموں کی یہ باقاعدہ گردش اپنا ایک چکر جس مدت میں مکمل کرتی ہے اسے ایک ٹراپیکل یئر کہتے ہیں یہ سال 365 آشاریہ 242 دنوں پر مجتمل ہوتا ہے یہ 5,365 گھنٹے 48 منٹ اور 45 سیکنڈ بنتے ہیں اور ہر سو سال بعد اس ٹراپیکل یئر میں آدھے سیکنڈ کی کمی آتی جا رہی ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین اپنے مدار پر ایک لاکھ سات ہزار آٹھ سو چھپیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے زمین سورج کے گرد اپنی گردش کا یہ چکر 365 آشاریہ 256 دنوں میں مکمل کرتی ہے یہ 365 دن 6 گھنٹے 9 منٹ اور 9 آشاریہ 767 سیکنڈ بنتے ہیں اسے ہم سائٹریل گیئر کہتے ہیں دنیا میں اس وقت رائش گریگورین کلندر اسی سائٹریل گیئر کی بنیاد پر بنا ہوا ہے ہم نے اپنے سال کو 365 دنوں کا مقرر کیا ہوا ہے ہر چار سال بعد ہم 6 گھنٹوں کو ایک دن میں تبدیل کر کے سال میں ایک دن کا اضافہ کر لیتے ہیں اور سال میں 366 دن ہوتے ہیں اسے لیپ ہیئر کہتے ہیں مگر ہر چار سال بعد لیپ ہیئر بنانے کے باوجود 9 منٹ اور 9 آشاریہ 767 سیکنڈ پھر بھی باقی بچ جاتے ہیں جن کا فلحال کوئی حساب کتاب نہیں ہے سنا ہے کہ 8700 سال کے بعد سن 10712 عیسوی میں جو لیپ ہیئر ہوگا اس میں 300 سرسر دن ہوں گے موسیقی 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 موسیقی